ہیلو دوستو میں ہوں گلاو نبی ویلکم دی جیئر موبائل یوٹیوب چینل تو دوستو آج ہمارے پاس موبائل فون ہے ویوو کا اور اس کا مرڈل نمبر ہے وائی اکاسی ایس تو اس کا ہم ہارڈ ریسٹ کرنے والے ہیں یعنی فیکٹری ریسٹ اس کو کرنے والے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس کا پن پاسورڈ پیٹرن وغیرہ جو بھی لگا ہوا ہوتا ہے تو اس لیپٹوک کے ذریعے ہم اس کو انلوگ کرنے والے ہیں اور ویڈاؤٹ بوکس کے بینہ کسی ڈیوائز کے ٹھیک ہے کوئی بھی ڈیوائز ہم یوز نہیں کر رہے صرف میریکل ٹول فری والے ٹول سے ہم اس کو انلوگ کریں گے اور آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ایٹوز ایٹ جو بھی باتیں سمجھ آ جائے اور آپ اگر ہماری موبائل فلیش والی ویڈیو پہلی دیکھ رہے ہیں تو ہم موبائل فلیش کا ایک کمپلیٹ کورس بنا چکے ہیں زیرو کی لیول سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے دسکریپشن میں لنک اس کی موجود ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا دوستو آپ دیکھئے یہ میڈیا ٹیک کا موبائل ہے اور اس کا سی پیو ٹائپ ہے سی پیو نمبر ہے سٹ سٹ پینٹ سٹ ٹھیک ہے ایم ٹی سٹ سٹ پینٹ سٹ اس کا نمبر ہے اور اس کو ہم اگر ڈائریکٹ ہی ادھر سے ایم ٹی کے پر سیلیکٹ کر کے اور فورمیٹ پر کلک کر کے سٹارٹ بٹن دبا کے اس طرح ہم اگر اس کو فورمیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں ہوگا تو یہ کس طرح ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے ایم ٹی کے پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کسٹم پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کسٹم پر کلک کر کے اور آپ نے فائل اس کی ایک ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی اس کے سی پیو کے حساب سے ٹھیک ہے پھر چاہے وہ کوئی بھی موڈل ہو اب دیکھئے میں آپ کو فائل دکھاتا ہوں اب دیکھئے دوستو یہ ہمارے پاس فائل ہے ویو وائے اکانوے ویو وائے اکانوے آئی اور ویو وائے ترانوے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فائل موجود ہے تو اسی فائل کے ذریعے ہم اس موبائل کو فیکٹری ریسٹ کریں گے تو میڈیا ٹیک میں بھی بلکل اسی طرح پروسس ہے جس طرح کوئلکم میں ہوتا ہے ایم بی این فائل سے بہت ساری ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں ایم بی این فائل سے موبائل فون کو کسی بھی کوئلکم موبائل فون کو ان لوک آپ کس طرح کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنے موبائل کے سی پی او کے حساب سے ٹھیک ہے آپ نے یہ فائل ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے آپ کے موبائل میں جو بھی سی پی او لگا ہوا ہے موڈل نمبر پر آپ نے نہیں جانا اسی سی پیو کے حساب سے آپ نے یہ فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس طرح کہ یہ ہے سٹھ سٹھ پینسٹھ ٹھیک ہے تو اس فائل کو سلیکٹ کیسے کرنا ہے ایم ٹی کے میں آگر کسٹرم سیٹنگز میں آگر اور آپ نے ڈی اے میں جانا ہے ٹھیک ہے اور اسی فائل لوکیشن میں آپ جیسے ہی جائیں گے تو ایک ہی فائل آپ کے سامنے شو ہوگی ڈی اے ٹھیک ہے آپ نے ڈی اے فائل سلیکٹ کر دینی ہے اور اوپن پر کلک کرنا ہے اور آپ نے اوٹھ پر کلک کرنا ہے اوٹھ فائل پر ٹھیک ہے اوٹھ فائل آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ہی فائل آ جائے گی وہی آپ نے پھر سلیکٹ کر دینی ہے اور اوپن پر کلک کر دینا ہے اور آپ نے پری لوڈر پر کلک کرنا ہے پری لوڈر پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ہی فائل آگی آئے گی تو آپ نے اس پر کلک کر کے اور اوپن بٹن کو دبا دینا ہے اس کے بعد دوستوں یہ تینوں ہی انچیک ہوتے ہیں اس پر آپ نے تینوں پر چیک لگا دینے ہیں تینوں پر چیک لگا کے اور آپ نے سرویس پر آ کے کلک کرنا ہے سرویس پر آ کے کلک کر کے اور آپ نے فورمیٹ کا بٹن اس پر کلک کرنا ہے فورمیٹ کے بٹن پر کلک کر کے آپ نے سیو مون سے چیک ہٹا دینا ہے اوٹو پر چیک لگا ہوا رہنے دینا ہے اور ایڈوانس ایف آر پی پر چیک آپ نے لگا دینا ہے اور موبائل فون کو آپ نے بند کر دینا ہے پاور اوف یعنی پاور اوف کر دینا ہے آپ نے موبائل فون کو اور کمپیوٹر پر آپ نے سٹار بٹن دبا کے موبائل کا کوئی بھی آپ نے بوٹ کی وغیرہ نہیں دبانی صرف اس کے اندر یو ایس بی کیبل لگانی ہے سوری اس کو میں نو کر دیتا ہوں پہلے پہلے ہی میں نے یو ایس بی کیبل لگا دی تھی وہ ییس نو کا پوچھ رہا تھا تو میں نے اس کو نو کر دیا آپ اگر چاہیں تو فائل کو شیئر کر سکتے ہیں یس کر سکتے ہیں اچھا تو سٹارٹ کا بٹن دبا کے اور آپ نے یو ایس بی کیبل اس میں لگا دینا ہے یو ایس بی کیبل جیسے ہی لگائیں گے تو آپ کا موبائل فون کنیکٹ ہو جائے گا یہ دیکھئے دوسرے یہ کنیکٹ ہو چکا ہے ڈاؤن لوڈنگ بوٹ ایکسٹرنل اس نے لے لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اب دیکھئے یہاں پر یہ دو ہی صرف چیک لگے ہوئے ہیں ایف آر پی یوزر ڈیٹا اگر اس جگہ پر کوئی اور جگہ پر چیک لگا ہوا ہے تو آپ نے وہ ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے اوکے پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کا موبائل فون کچھ ہی سیکنڈوں کے اندر فورمیٹ ہو جائے گا اور سوچ لکھا ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہ سوچ لکھا ہوا آ چکا ہے اب دیکھئے یہ فورمیٹ کمپلیل ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے یو اس بی کیبل نکال دینی ہے اور موبائل میں آپ نے ڈائریکٹ ہی موبائل کو اسٹارٹ نہیں کرنا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ایک بار آپ نے والیم ڈاؤن اور پاور پٹن کو دبانا ہے ایک ساتھ ٹھیک ہے پاور پٹن کو چھوڑ دینا ہے والیم ڈاؤن کو پکڑ کے رکھنا ہے سوڑی دوستوں یہ ریکاوری مون میں نہیں جا رہا تو میں تینوں ہی بٹن ایک ساتھ پریس کرتا ہوں اس کے تینوں ہی بٹن پریس کروں گا جیسے ہی موبائل فون بند ہوگا ٹھیک ہے تو میں اور بٹن چھوڑ دوں گا والیم اپ کو پکڑ کے رکھوں گا یہ دیکھئے موبائل فون بند ہو گیا والیم اپ کو میں نے پکڑ کے رکھا اب یہ موبائل فون ریکاوری میں جائے گا یہ دیکھئے آپ نے recovery میں آ جانا ہے ایک بار کیونکہ آپ اگر direct اس کو start کریں گے تو یہ hang on logo پر فس سکتا ہے تو آپ نے ایک بار یہ کام ضرور کر دینا ہے wipe data پر آپ نے click کر کے اور اس کی wipe data کر دینی ہے ایک بار wipe check partition یہ آپ نے کر دینا ہے ایک بار اور آپ نے restore all settings کر دینا ہے اور آپ نے wipe data کر دینا ہے ایک بار ٹھیک ہے تو آپ نے break آ جانا ہے اور reboot system کر دینا ہے دوستوں یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی موبائل آپ کا کوئی بھی ہو کسی کوئی بھی cpu اس میں لگا ہوا ہو ٹھیک ہے کوئلکم ہو spd ہو میڈیا ٹیک ہو آپ نے ایک بار computer پر یا ایسے ہی آپ نے restore کر دیا hard reset موبائل کو کر دیا تو موبائل phone start ہونے میں تھوڑا time لگتا ہے آپ نے بالکل ہی گھبرانا نہیں ہے ایسا نہیں سمجھنا کہ ہمارا mobile dead ہو گیا یا اب start ہی نہیں ہوگا نہیں دوستوں start ہوگا بلکل لیکن یہ کچھ time لگتا ہے لیتا ہے کوئی موبائل ایک منٹس کا time لیتا ہے کوئی پانچ منٹس کا تو کوئی دس منٹس کا time بھی لیتا ہے تو آپ نے بالکل یہ گھبرانا نہیں ہے اب موبائل phone بلکل ہنڈرے پرسن گارانٹی سے start ہو جائے گا اور اس میں date ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ آپ آپ نے اس کی اپنی جو فائل ہوتی ہے skater file ہے اس سے آپ نے اس mobile کو unlock کیا ہے otherwise اگر کسی اور کوئی اور file آپ لگاتے تو mobile phone date ہونے کا خطرہ ہے لیکن یہ cpu number آپ دیکھ کے اگر file download کر کے اس کو unlock کریں گے تو اس میں date ہونے کا بالکل ہی zero percent ہے chance تو تھوڑا سا ویڈیو کو میں escape کر دیتا ہوں یہ تاکہ mobile start ہو جائے اس لیے ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو دوستو موبائل phone آپ کے سامنے ہے بلکل start ہو چکا ہے اور factory reset ہو چکا ہے اس میں جو ابھی code وغیرہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب بڑی ہی آسانی سے اس mobile کو ہم start کر سکتے ہیں آگے next کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں frp ہے کے نہیں دوستو یہاں پر skip لکھا ہوا آ چکا ہے اور آگے اس کو ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں mobile phone complete start ہوتا ہے کے نہیں جی دوستو آپ کے سامنے ہیں اس پر کوئی فار بھی لاکھ وغیرہ نہیں تھا mobile completely start ہو چکا ہے اب اس کو ہم use کر سکتے ہیں thank you for watching ویڈیو پسند آئی دی ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا زندگی رہی تو پھر ملیں گے موسیقی